بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چینہ منکیرہ یوٹیوب چینل میری آج کی ویڈیو لیڈ ٹرینرز فار انصاف آفٹر نون سکول پرگرام کے بارے میں ہے قید اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیویلپمنٹ سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آفدہ پنجاب جو کہ ترتالی ازلا میں کام کر رہی ہے اور اس کے تحت دوہزار کلسٹر سنٹر کام کر رہے ہیں قید کو انصاف آفٹر نون سکول پرگرام کے تحت الیمنٹری لیول کلاسز کے پانچ مازامین جن میں انگریزی، اردو، اسلامیات، ریاضی اور سینس شامل ہے لیڈ ٹرینر کی ضرورت ہے لیڈ ٹرینر سہبان نے ماسٹر ٹرینرز کو ٹریننگ کرانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسازہ کرام کے لیے ویڈیو اور مٹیریل بھی تیار کرنا ہے لیڈ ٹرینر انگریزی، اردو، اسلامیات اور ریاضی کے لیے تعلیمی قبلیت ماسٹر رکھی گئی ہے اگر بی ایس پروگرام ہے تو وہ تین یا چار سالہ ہونا چاہیے لیڈ ٹرینر سینس کے لیے ایم ایسی، بیالوجی، فزیکس، کمیسٹری یا کوئی متعلقہ مضمون ہو اس کے لیے پانچ سالہ الیمنٹری لیول کلاسز کا تجربہ رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جن کا طریقہ تدریس اور کری کلم کو ریلیور کرنے کا انداز اچھا ہوگا کمیونکیشن سکیل، بیسیک ایٹس سکیلز جس میں ورٹ، ایکسل، پاور پینٹ شامل ہیں لیسل پلاننگ اور پیڈاگاجیکل سکیل کا ہونا بھی ضروری ہے امیدواروں کو آن لائن ٹیچنگ کا تجربہ ہو خاص طور پر جو ایجوکیشن پلیسیاں ہیں اس کے بارے میں بھی امیدواروں کو علم ہو ٹریننگ آن لائن بھی ہو سکتی ہیں اور فیس ٹو فیس بھی ہو سکتی ہیں مستر ٹرینر سہبان کو ٹریننگ دینے کے لیے ٹریننگ پلان، تریقہ تدریس اور دوسری تدریسی حکمت عملیوں کا بھی پتہ ہو اس کے علاوہ لیسل پلاننگ بھی بنانی آتی ہو ان اسامیوں پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے اور آن لائن اپلائی پانچ ستمبر دوہزارکیس چار بجے سے پہلے پہلے کرنا ہے ان اسامیوں پہ پبلک اور پرائیویٹ میل فی میل امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں انٹرویو کے لیے شارڈ لسٹیٹ امیدواروں کو پلائے جائے گا پرائیویٹ سیکٹر سے جو بھی لی ٹرینر لیے جائیں گے ان کو ایفی ڈیویٹ جمع کرانا ہوگا کہ وہ مستر ٹرینر کو ٹریننگ دینے کے لیے اور مٹیریل کی تیاری کے لیے دستیاب ہوں گی اس کے بارے میں کیج سے ہیلپ لینے کے لیے اس نمبر یا ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں لی ٹرینر کی اسامیوں پہ اپلائی کرنے کے لیے کیجر.edu.pk کو بروزر سے اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انفو ڈیسک میں آنا ہے اور کیریر پہ کلک کرنا ہے اگلے انٹروفیس میں لی ٹرینر فار انصاف سکو لکھا ہوگا آپ نے اپلائی کے نیچے کلک ہیر پہ کلک کرنا ہے اگلے انٹروفیس میں پہلے نمبر پہدائی دی گئی ہے کہ آپ نے معلومات کو درچ کر کے سیف کا بٹن دبانا ہے پوسٹ اپلائی ٹرینر فار انصاف سکو لکھ کرنا ہے اور اس کے نیچے اس کی علیہ دی گئی ہے جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں پھر آپ نے اپن اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے سبجیکٹ اپلائی ٹرینر فار میں آپ نے اپنا متعلقہ مضمون کا انتخاب کرنا ہے اس کے نیچے نیم، فادر نیم، جنڈر، پھر شناختی کار نمبر، ڈیٹ آو برت جس ڈیٹ کو آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جین ہوئے ہیں وہ ڈیڈ لکھنی ہے جو آپ کی مجودہ پوسٹ ہے اس کی تاریخ آپ نے یہاں لکھنی ہے نیچے عوضہ لکھنا ہے، اپنا سبجیکٹ لکھنا ہے اور بیسک پیسکیل کا انتخاب کرنا ہے ڈپارٹمنٹ سیکٹر میں اگر آپ گورنمنٹ سے ہیں تو گورنمنٹ لکھیں اگر آپ پرائیویٹ ہیں تو پرائیویٹ کا انتخاب کریں اس کے نیچے عمر کو آپ نے سالو میں لکھنا ہے اس کے نیچے میریٹر سٹیٹس ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کرنا ہے اور نیچے پلیس آف پوسٹنگ لکھنی ہے کرانٹ وارک پلیس بسٹک میں آپ نے زلے کا نام، تحصیل کا نام اور آفیس اڈریس لکھنا ہے اس کے نیچے کنٹیکٹ ڈیٹیل ہے، اس میں سب سے پہلے ہوم اڈریس ہے اس کے نیچے ڈومی سیل ہے، آپ کا ڈومی سیل جسیلے کا بنا ہوا ہے وہ لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا گھر کا پیٹسیل نمبر، وٹس اپ نمبر، موبیل نمبر اور ای میل اڈریس لکھنا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس ٹیٹل پہ مارک لگا ہوا ہے وہ آپ نے لازمی فیل کرنا ہے نیچے آپ نے پوسٹر اڈریس لکھنا ہے کوالیفکیشن میں آپ نے میٹرک، ایف اے، بیچلر، مستر اور ہائر کوالیفکیشن لکھنی ہے جو بھی آپ کی ڈویزن ہے، مزامین ہیں وہ سلیک کرنے ہیں اس کے نیچے پروفیشنل کوالیفکیشن ہے وہ لکھنی ہے اس کے نیچے جیس نو کرنا ہے جس میں بورڈ کے ریزالٹ ہے کیا آپ پہلے ٹرینر ہیں، آپ کی ٹوٹرل لینٹھ جو ہے سرویس کی وہ کتنی ہے آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرنس کتنا ہے، مٹریل ڈیویلمنٹ ایکسپیرنس ہے یا ایڈنسٹیٹیف ایکسپیرنس ہے، ییس نو میں یہ سارے جواب دینے ہیں ایکسپیرنس ٹائپ میں جو آپ کا ایکسپیرنس ہے وہ لکھنا ہے دپارٹمنٹ ہے، دپارٹمنٹ ٹائپ ہے، ڈیوریشن ہے، ایکسپیرنس ہے ادھر ڈیٹیلز وغیرہ شامل ہیں اس کے نیچے آپ نے پبلیکیشن ڈیٹیل لکھنی ہے سب خانے فیل کر کے آپ نے ایڈ پبلیکیشن پر کلک کرنا ہے ٹریننگ ڈیٹیل لکھنی ہے ٹرینک ڈیٹیل کے نیچے آپ نے فور ٹو اور لاس ڈگری کو اپلوڈ کرنا ہے یاد رکھیں کہ فور ٹو اور لاس ڈگری کا جو سائز ہے وہ پچاس کے بھی سے زیادہ نہ ہو فور ٹو اور لاس ڈگری اپلوڈ کرنے کے بعد آئی سیٹی فائی پہ کلک کرنا ہے اور پھر سامٹ کر دینا ہے اس طرح آپ کی لی ٹرینر کی درخواست سامٹ ہو جائے گی امید ہے دوستو پوسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پوسٹ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ